جب بھی ہم کوئی بھی سرچ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو ایک ہی جملہ دل سے نکلتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نمتوں کو جڑلاوگے اگر دنیا سے مکھیاں ختم ہو جائیں تو آپ نے سوچا ہے کہ انسانوں پر کون سا اثر پڑے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے اگر مکھیاں ختم ہو جائیں تو انسانوں کا اس دنیا میں رہنا ناممکن کیسے ہو جائے گا گزشتہ دنوں مکھیوں کو دنیا کی اہم ترین مخلوق کے طور پر تسلیم کیا گیا مکھیاں ایسا کیا کرتی ہیں کہ ان کے بغیر انسانوں کی زندگی بھی ممکن نہیں ہے بلکہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اس قرعہ عرض پر زندہ بھی رہ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہم کیسے مکھیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانی زندگی کا داروں مدار فصلوں اور پودوں پر ہے ہمیں ستر فیصد کھراک انہی فصلوں سے میسر آتی ہے پودے اور فصلے پھلوں اور سبزیوں کا اہم ذریعہ ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ مکھیاں پودوں کی نیشنوہ کے لیے اہم گردار دا کرتی ہیں یہ پودوں پر بیٹھتی ہیں اور انہیں خاص عمل سے گزارتی ہیں جسے میڈیکل سائنس میں کراس پولینیشن کہتے ہیں سبزیاں جیسے کھیرہ پیاز گوبی وغیرہ مکھیوں کے اس عمل کے باعث گروہ کرتے ہیں اور اسی طرح پھل جیسے سیپ تربوز اور عام مکھیوں کی مرونی منت ہے آئیے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر مکھیاں دنیا میں کم ہو گئیں تو انسانوں پر اس کا کیا اثر ہوگا اگر مکھیاں ختم ہو جائیں تو یہ سبزیاں جن کا نام ہم نے لیا ہے اور یہ پھل یہ بھی ختم ہو جائیں گے یہی نہیں بلکہ مکھیاں کافی کی پیداوار میں بھی اہم گردار دا کرتی ہیں کافی کی انڈرسٹری دنیا میں سو بلینڈ ڈالرز کی انڈرسٹری ہے حیرت انگیز طور پر بادام اور پستہ بھی ان مکھیوں کی وجہ سے ہی ہم حاصل کر پاتے ہیں کپڑے جو ہم پہنتے ہیں خاص طور پر کارٹن کا کپڑا یہ بھی مکھیوں کی ہی مرونی منت ہے کارٹن دنیا میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں ساٹھ فیصد خواتین اور پچتر فیصد مرد اس کو استعمال کرتے ہیں اس طرح جانور وہی فصل کھاتے ہیں اور اسی سے پلتے ہیں جس پر مکھیوں کا اہم گردار ہے آج ہمارے پاس کھانے کے لیے فصلیں پہننے کے لیے کپڑے اور جانور نہ ہو تو کیا ہم آسانی سے جی سکتے ہیں جو کہ ناملکن سی بار لگتی ہے اگر ہم انسانوں کو کراعہ عرض پر چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان مکھیوں کو زندہ رکھیں مکھیوں کو بچانے کے لیے مختلف اقدامات ہو سکتے ہیں اور حکومتی سطح پر کمپین بھی چلائی جا سکتی ہیں اس بات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مخلوق بغیر مقصد کے نہیں بنائی ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جہاں مکھیوں کے نقصانات ہیں وہاں فوائد بھی ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرنے اور ویڈیو کو شیئر کرنے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم ممبر حسن لطیب کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی